بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت اللہ اور ان کی جانب سے یہ اظہار جو ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے سامنے کیا جاتا ہے پاکستان کی جو آرمی ہے اس کے سامنے اور آرمی چیف کے سامنے رکھا جاتا ہے اس وقت جی ایچ کو کے اندر تورک وزیر خارجہ نے انتہائی اہم ترین ملاقات کی ہے جانل آسم نیر کے ساتھ اس سے پہلے شباس علیف سے ملاقات کی اس کے بعد جو ہے جی ایچ کو کے اندر آرمی چیف کے ساتھ ملاقات کی اب یہ ملاقات بہت اہم ہے آج کے پاکستان کے مغال میں اور اس کے بعد خاص دور پر جو عالمی تناظر اس وقت پیدا ہو سکا ہے ایرانی صدر ابراہیم ریسی کی وفات کے بعد حادثے کے بعد ان کے جانے کے بعد انہوں نے امران خان سے مطلق بہت اہم ترین بیغام کرنے کیا ہے بہت اہم معاملہ ہے اس کو آپ نے سمجھنا دیکھیں جس طریقے سے محمد بن سلمان پاکستان کے اندر انویسمنٹ کرنے کے خواہش رکھتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ہم انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں لیکن اس کے لئے پاکستان میں ایک تو اسٹیبلیٹی ہونی چاہیے پاکستان کے اندر استحقام ہونا چاہیے اور پاکستان کی جو حالات ہیں وہ بہتری کی جانب جانے چاہیے اس میں ان کی جانب سے بھرپور کردار ادا کرنے کا عظم ظاہر کیا گیا اور انہوں نے وعدہ بھی کیا عربی چیف کے ساتھ شہباز شریف کے ساتھ کہ میں پاکستان میں انویسمنٹ کرنے کو تیار ہوں لیکن اس میں ضروری ہے کہ آپ پاکستان کے اندر استحقام لے کر آئیں محمد بن سلمان نے کہا کہ جو استحقام ہے وہ پاکستان کے اندر صرف اور صرف امران خان کی رہائی کے بدلے میں آ سکتا ہے اب پچھلے دنوں ایران کے صدر بھی یہاں پر پہنچے تھے اور انہوں نے بھی کچھ اسی طرح کی باتوں کا اظہار کیا آج ترک وزر خارجہ ترکی صدر طریب اردگان کا جو اہم ترین پیغام ہے وہ لے کر پاکستان پہنچے ہیں اور انہوں نے پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کے سامنے یہی میسج اور یہی پیغام رکھا ہے اب ترک وزر خارجہ نے آرمی چیف جانل آسل مینیر کے ساتھ ملاقات کی ہے اور اس ملاقات کے اندر انہوں نے پاکستان کو آفر کی ہے دیکھیں اس وقت پاکستان شدید ترین دباؤ میں ہے جہاں تک بات ہے ایکانومی کی اب ایکانومی کی جو تباہی عربربادی پھیری ہے پچھلے دو سالوں کے اندر پیڈی ایم حکومت نے اس کے بعد نظران اور اس کے بعد اب یہ جو نئی گورنمنٹ ہے اس نے جو تباہی عربربادی پھیری ہے اس کا پوری دنیا کے اندر چرچہ ہے پوری دنیا جانتی ہے کہ یہ تباہی عربربربادی کس وجہ سے پھیری ہے اس کے پیچھے کون ہے ساری دنیا کو اس بات کا علم ہے اور وہ جانتے ہیں کہ امران خان کے جانے کے بعد پاکستان کے اندر نہ صرف سیاسی عدم استحکام آیا بلکہ معاسی عدم استحکام آیا اور آج حالت یہ ہے کہ پاکستان دربدر بھی کمانگتا پھر رہا ہے اسی وجہ سے یہ لوگ آفر لے کر آتے ہیں اب ترک صدر طیب اردگان کی جانب سے بھی امران خان کو سامنے رکھتے ہوئے یعنی کہ سینٹرڈ اراؤنڈ امران خان ہی ہے ساری جو سیچویشن ہے جو سوتحال ہے اور سناریو ہے وہ امران خان کے گرد گھومتا ہے اور امران خان ہی اس میں ایک مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں اب امران خان کی جانب سے جو یہ ماملہ سامنے رکھا گیا ہے جو یہ شیئر کیا گیا ہے جو یہ سیچویشن سامنے رکھی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ترکی کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ ہم پاکستان میں ایڈویسمنٹ بلکل کرنا چاہتے ہیں اور ہماری خواہش بھی ہے لیکن اس کے لئے یہ کچھ تجاویز ہیں ہماری اب انہوں نے بڑی اہم ترین تجاویز سامنے رکھی ہیں جو کہ ترکی کے جتنے میڈیا ٹی وی چینلز ہیں جس میں سب سے بڑا جو ہے وہ ٹی آ ٹی ہے انہوں نے اس کو رپورٹ کیا ہے کہ ترک وزیر خارجہ کی جانب سے آرمی چیف جنرل آسیمنیر کے سامنے دو تین تجاویز رکھی گئی ہیں کہ پاکستان کو کس طریقے سے عدب استحقام سے نکالا جا سکتا ہے پاکستان کو کس طریقے سے ایکانومی کے لحاظ سے اپنے پیروں کے اوپر کھڑا کیا جا سکتا ہے یہ ترک وزیر خارجہ کی جانب سے جو تجویز ہے وہ رکھی گئی ہے اور تیب اردگان جو کہ ترک صدر ہیں انہوں نے یہ میسج جو ہے وہ آرمی چیف جنرل آسیمنیر کے لیے بھیجا ہے سب سے پہلی انہوں نے جو تجویز رکھی ہے وہ یہ کہ یہ شباہ شریف ایک اہل وزرعظم ہے اور اسی کی وجہ سے تو پاکستان کی ایکانومی کے تباہی اور برباطی پیری ہے تو آپ نے اس کو دوبارہ سے حکومت کے اندر بٹھا دیا ہے حکومت اس کو دوبارہ سے دے دی ہے جبکہ ترکی بھی جانتا ہے ترکی کو اس پاتھ کا علم ہے کہ پاکستان کے اندر آٹھ پروری دوزہ چوبیس کو جو اندخابات ہوئے اس میں عمران خان کو منڈیٹ ملا ہے عمران خان کو سب سے زیادہ بوٹ پڑا ہے عمران خان کے بعد سب سے زیادہ اکثریت موجود ہے لیکن اس کے باوجود یا منڈیٹ بڑا کیاٹیگوریکلی سامنے آ چکا ہے اس کے باوجود جو حکومت دی گئی ہے وہ دی گئی ہے شریف خاندان نون لیگو اور پیپلز پارٹی کو اس کے اوپر انہوں نے سب سے پہلے تو کنسرن شو کیا سیکنڈ ان کی جانب سے بات کی گئی ہے کہ پاکستان اس وقت جو اکنومک کرائسس کا شکار ہے اور آپ آئی ایم ایف سے ڈیل کر رہے ہیں سعودی عرب سے بھی مدد مانگ رہے ہیں چائنہ سے بھی مدد مانگ رہے ہیں اور اگر یہاں سے آپ کو مدد مل جاتی ہے ڈالرز مل جاتے ہیں چائنہ سے بھی اور سعودی عرب سے یو اے ای سے اس سے یہ ہوگا کہ جو آئی ایم ایف ہے اس کے ساتھ ڈیل کرنا آسان ہو جائے گا ترکی نے کہا کہ ہماری آفر بھی ٹیبل کے اوپر موجود ہے اور اس نے اتنی بڑی آفر کرتی ہے اتنی بڑی آفر کرتی ہے انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو ہم پانچ نہیں دس عرب ڈالرز دینے کو تیار ہیں پانچ عرب ڈالرز کے بات کی گئی ہے انہوں نے کہا کہ ہم دس عرب ڈالرز کر دیتے ہیں ہم تیار ہیں پاکستان کے اندر انویسمنٹ کرنے کے لئے لیکن اس کے بدلے میں جو پاکستان کی سیاسی سٹیبلٹی ہے اس کو میک شور آپ کیسے کریں گے اس کے اوپر آرمی چیف نے کہا ہے کہ وہ سیاسی سٹیبلٹی جو ہے وہ ہمیں پتا ہے کہ وہ عمران خان کے ساتھ چڑی ہے تو پھر ترکی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ پھر دیر کس بات کی ہے عمران خان کی رہائی میں آپ کیوں رکاوٹیں پیدا کر رہے ہیں آپ کیوں اس کو دلے کر رہے ہیں عمران خان کی رہائی سے اگر پاکستان کو فائدہ ہوتا ہے پاکستان کی عوام کو فائدہ ہوتا ہے پاکستان کی اکوانومی کو فائدہ ہوتا ہے تو اس میں دلے کرنے کا مقصد کیا ہے تو آپ دلے مت کریں کیونکہ دلے کرنے سے جو مسائل ہیں وہ جنم لے رہے ہیں اور جو اس وقت سوتحال بن چکی ہے جو اس وقت پاکستانیوں کو فیس کرنا پاڑا ہے ملک کو فیس کرنا پاڑا ہے اس سے کم از کم آپ نکل جائیں گے یہ چیلنجز ختم ہو جائیں گے تو انہوں نے دس عرب ڈالرز کی پیشکش کرتی ہے پاکستان کو عمران خان کی رہائی کے بدلے یہ ترک صدر کی جانب سے بہت بڑی آفر کی گئی ہے آفرز آ رہی ہیں بڑی بڑی عمران خان کی رہائی کے مطالق فیصلہ ہونا باقی ہے اور فیصلہ جو ہے وہ آرمی چیف چینل آسم نیر کے پاس ہے فیصلہ کرتے ہیں عمران خان کو رہا کرنے کا دس عرب ڈالرز آ جائیں گے